اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر شاہ ندیمہ ڈیبیٹومجس کئی لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں انسلین تجویز کی ہوئی ہے لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا کہ ہم نے یہ انسلین کا ٹھیکہ لگانا کس ٹائم ہے ایسے کئی لوگ ہیں جن کو ان کے معالجین نے انسلین کے انجیکشن تجویز کیے ہوئے لیکن ان کو نہیں پتا کہ انسلین کب لگانے کھانے کی بعد لگانی ہے کھانے سے پہلے لگانی ہے کتنی دیر پہلے لگانی ہے تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ اگر انسلین لے رہے ہیں آپ تو اس کا صحیح درست ٹائم کونس ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ انسلین کی انجیکشن شگر کی بیماری میں تجویز کیے جاتے ہیں ٹائپ 1 ڈائیبیٹیز میں تو دیئے ہی جاتے ہیں ٹائپ 2 ڈائیبیٹیز میں بھی انسلین تجویز کی جاتی ہے انسلین کے انجیکشنز کئی طرح کی ہوتے ہیں کچھ ایسی انجیکشن ہیں جو کہ دن میں ایک دفعہ لگائے جاتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو کہ دو ٹائم لگائے جاتے ہیں اور کچھ ایسی انسلین تھرپی ہے جو دن میں پانچ پانچ ٹکے لگائی جاتے ہیں اگر آپ انسلین کا صرف ایک ٹکے والا جو ہے کورس کر رہے ہیں تو اس کا خاص ٹائم ہوتا ہے رات کے نو بجے کے قریب جیسے لینٹس ہے یا گلارجین وغیرہ انسلین ہے اس کو رات کے ایک فکس ٹائم پر لگائی جاتا ہے اگر مالج نے اس کو ایک دفعہ لگانے کا کا ہے اگر دو دفعہ لگانے کا کا ہے تو ایک صبح کے نو بجے لگائیں اور ایک رات کے نو بجے لگائیں یہ وہ انسلین ہے جو کہ لانگ ایکٹنگ ہے جیسے لینٹس ہے گلارجین وغیرہ کچھ ایسی انسلین ہے جن کو دن میں دو دفعہ لگائی جاتا ہے جیسے مکسٹارڈ انسلین ہے ہوملین سیمٹی تھرٹی وغیرہ ہیں ان انسلین کے لگانے کا طریقہ ہے کہ ان کو دن میں دو دفعہ لگائی پہلا ٹائم ناشتے سے پندہ بیس منٹ پہلے اور دوسرے ٹائم رات کے کھانے سے پندہ منٹ پہلے تو دو ٹائم اس قسم کی انسلین لگائی جاتی ہے اس ٹائم تیسری قسم کی انسلین θیرپی وہ ہوتی ہے جس میں چار چار پانچ پنٹ ٹیکے لگائی جاتی ہیں جس میں ایک لانگ ایکٹنگ ٹیکہ ہوتا ہے اور باقی تین ٹیکے جو ہیں وہ کھانے کے ساتھ مختلف کھانوں کے ساتھ لگائی جاتی ہیں الٹرا شورٹ ایکٹنگ انسلین جسے کہتے ہیں جو لانگ ایکٹنگ انسلین ہے اس کو لگانے کا طریقہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ رات کو نو بجے یا دس بجے سونے سے پہلے یا ڈینر کے بعد آپ ایک ٹائم فکس پہ وہ لگایا کریں جو الٹر شورٹ ایکٹنگ انسلین ہے جو کھانے کے ساتھ لگائی جاتی ہے اس کو لگانے کا طریقہ ہے کھانے سے تقیباً پندرہ منٹ پہلے اور ایک ضروری بات جو میں بتاتا چلوں اس کے ساتھ ساتھ کہ جو شورٹ ایکٹنگ انسلین ہے جو کھانے سے پہلے لگائی جاتی ہے پندرہ منٹ پہلے جیسے کہ میں نے کہا آپ کو اس انسلین کو لگانے کے پندرہ منٹ کے اندر اندر آپ کو کھانا ضرور کھانا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کھانا مس کر جائیں یا لیٹ کھائیں اس سے ہائپوگلیسیمیا میں آپ جا سکتے ہیں جس کو ہم لوڈ بلڈ شگر کہتے ہیں یہ بہت خطناک قسم کی پیچیدگی ہے شگر کی بیماری کی اور اس سے آپ کا بھیوشی بھی آپ کو ہو سکتی ہے فالج کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے ہارڈ اٹیک بھی ہو سکتا ہے اور آپ جو ہے وہ موت کے قریب بھی جا سکتے ہیں لہٰذا ہائپوگلیسیمیا سے اگر آپ نے بچنا ہے تو انسلین کے ٹیکے کے پندرہ منٹ کے اندر اندر آپ کو کھانا ضرور کھانا ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا آئندہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ